دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج ہم پہنچ چکے ہیں دہلی میں چڑیا گھر اور چڑیا گھر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی کوس منار جس کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کوس منار کو کب بنایا جاتا تھا اور کس طرح سے اس کا نرمان کیا جاتا تھا دوستو اس کے اندر لال والوہ پتھر کوارٹر جائٹ پتھر انگرد پتھروں کا یوز کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ سنگے مرمر کے ساتھ لال والوہ پتھر کا بہت زیادہ پریوک کیا جاتا تھا دوستو جیسے کہ آج کے دور میں ہم کسی بھی سٹی کی دوری مابتے ہیں کہ کتنی سٹی کتنی دور پر ہے جیسے کہ پتھروں پر لکھا ہوتا ہے کہ کتنے کلومیٹر پر کون سا سٹی موجود ہے اسی طرح سے اس ٹائم پر سیرسہ سوری جو کیا ایک باشا رہے تھے انہوں نے اس طرح کی کوس منارے بنائی تھی جو کیسی بھی سٹی کو نابتے تھے کہ کتنی دوری کس سٹی سے کتنی دوری کہاں پر ہے تو دوستو اس طرح کی جو یہ کوس منارے تھی ان کا نرمان پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پیتالیس کے بیس رڑکوں کے کنارے پٹتیے کوس کے منارے کے نرمان میں کروایا گیا تھا یہ ہے بات جاننا جروری ہے کوس سبد کا پریوک سے سیرسہ سوری سے کافی پہلے سے پٹ چلن میں تھا تو دوستو یہ تھی کوس منارے اس طرح کی لگوک پانسو سے چھ سو منارے سیرسہ سوری نے اپنے وقت میں بنائی تھی تو امید کرتے ہیں کہ یہ بلوک آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں